اس لئے یہ ملک عوامی حکومت کے لئے ترس رہی ہے یہ ملک قائد عوام کے نظریہ پہ چلنے والے بی بی شہید کے منشور پہ چلنے والے حکومت کے لئے ترس رہی ہے اس ملک نے میاں صاحب کا حکومت بھی دیکھا ہے اس ملک نے اس ملک نے خان صاحب کی حکومت بھی بھکتا ہے کوئی آدھ ہو رہا ہے کہ قائد عوام جب وزیر اعظم تھا تو اس ملک کا حکومت کیسے چلتا تھا اور آج افسوس کے ساتھ دیکھ رہے ہیں جب ایک کھلاری ہم پہ مسلط کیا گیا ہے اس نے کیا حشر کیا ہے اس ملک کے بزرگ کو یاد ہے کہ قائد عوام نے اس ملک کے غریب ترین شخص سے لے کے اس ملک کا کسان سے لے کے مزدور تک مزدور سے لے کے طلبہ تک طلبہ سے لے کے خواتین تک کیسے اس ملک کو ترقی پہ راستہ پہ لے کے چلا تھا کیسے ایک ایک ایسا ملک جس کا ایک آدھا حصہ ہم سے الگ کیا گیا تھا وہ کیسے اس ملک کو قوم کو نہ صرف اپنے پاؤں پر کھنے کیے تھے نہ صرف آتمی طاقت دے کے اس کا دفاع ہمیشہ کیلئے یقینی بنایا تھا مگر پوری مسلم امہ میں قیادت کا ذمہ داری بھی اٹھایا تھا اور پورا مسلم امہ کی قیادت کو نہ صرف اکھٹا کیا مگر لہور میں اکھٹا کیا اور پاکستان کی وزیر اعظم کے قیادت میں اگھٹا کیا تھا وہ دن بھی تھا جب پاکستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا تھا اور امریکہ کا صدر نے کہا تھا کہ مسٹر پرائم منسٹر اگر آپ امریکن شہری ہوتا تو آپ میرا کیبینہ میں ہوتا تو پاکستان کا وزیر اعظم جواب دیتا کہ نہیں جناب اگر میں امریکی ہوتا تو میں آپ کے جگہ میں ہوتا اور آج ہمیں وہ دن دیکھنے پہ مجبور ہیں جب ہمارا وزیر خارجہ اور باقی اہم وددار امریکہ میں گھوم رہے ہیں اور بھیک مانگ رہے ہیں کہ ذرا ایک فونگ کول کروا دے ہمارے بزرگوں کو یاد ہے کہ جو وعدے قائد دیوام کرتے تھے وہ بڑے بڑے وعدے ہوتے تھے انقلابی وعدے ہوتے تھے مگر وہ وعدے پورے ہوتے تھے جو وعدے اس سیلیکٹڈ نے کیے تھے وہ بھی بڑے بڑے وعدے تھے نوے دن میں مکمل ہونے وعدے تھے مگر ایک بھی پورا نہیں قائد اہم نے کہا کہ اسلام ہمارا دین ہے جمہوریت ہمارا سیاست ہے مسواد ہمارا میشت ہے اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے تو پھر آئین پہلی مرتبہ جب بنایا تو وہ اسلامی بھی تھا وہ وفاقی بھی تھا وہ جمہوری بھی تھا اور وہ عوام کو طاقت کا سرچشمہ بنا کے آپ کے سامنے 1973 کی آئی پیج اس آدمی نے کہا کہ نوے دن میں کرپشن ختم کروں گا ایک کروہ نوکری دلواؤں گا پچاس لاکھ گھر بناوں گا پاکستان کی عزت کو بحال کروں گا اور آپ نے دیکھا کہ ہر ایک وعدہ جھوٹا نکلا ہر ایک وعدہ دھوکہ نکلا جب قائد عوام کہتا تھا کہ میں غریب کو طاقتور بناوں گا جب قائد عوام نے اس مول کے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ میں سرداری نظام ختم کروں گا تو اس نے وہ وعدہ پورا کر کے دکھایا اور کسانوں کو زمینوں کا مالک بنا دیا یہ خان نے تابع کیا تھا کہ ہم ایگری کلچر ایمرجنسی ڈیکلیئر کر کے ہمارے کسان کے ساتھ دیں گے اور ذرائع انقلاب لے کر آئیں گے الٹا انہوں نے تو ذرائع ایمرجنسی خود نافذ کر دیا ہے جس ملک کو مرد حور صدر زرداری نے گندم کا ایمپورٹر ہوتے ہوئے ایک گندم کا ایکسپورٹر ایک سال کے اندر بنا دیا تھا جس ملک میں صدر زرداری نے کسان کا کسان کا خوشالی کا بند بس کیا تھا جہاں آپ نہ صرف گندم ایکسپورٹ کرتے تھے مگر چینی ایکسپورٹ کرتے تھے اور چاول بھی ایکسپورٹ کرتے تھے آج آپ دوسرے ممالک کے کسان کے فصل ایمپورٹ کرنے پہ مجبور جہاں خان صاحب نے بھی وعدہ کیا کہ وہ غریب کے ساتھ دے گا آپ نے دیکھا اس نے کیا غریب کے ساتھ دیا کیا غریب کے ساتھ کیا ہے تاریخی مہنگائی جو اس ملک کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا جب بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا تھا اس وقت میں بھی ہمارا نام مہنگائی اس سطح پہ تھا جو خان صاحب لے کر آیا ہے بنگلہ دیش ہو یا افغانس جنگ زدہ افغانستان ان کا مہنگائی کی شرعہ پاکستان جتنا نہیں ہے جو تاریخی غربت اور بے روزگاری اس دور میں ہوا ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا گیا اور جتنا روزگار قائد عوام کا دور ہو شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو جتنا روزگار اس بہت نوجوانوں کو ملا تھا وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے وہ ایک ریکرڈ ہے وہ آپ کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے عام آدمی کا جینا مشکل کر دیا ہے اسی طریقے سے پیپلز پارٹی کے حکومتوں کا کوشش ہوتا ہے کہ ہم کم از کم عام آدمی کا جینا میں کوئی آسانیہ پیدا کر لیں جب مہنگائی قصر لاب میں ہم مہنگائی کو تو پوری دنیا میں اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے دور میں اگر مہنگائی تھا تو آج کی دور میں بھی مہنگائی ہے لیکن عمران خان تھا تو ہم اپنے تنخواہ دار طبقہ کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہ رہے تھے یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے ایک سو بیس فیصد اضافہ کیا کہ اگر مہنگائی ہو رہا ہے تو ان کو کچھ تحفظ ملے ہم نے پینشنز میں سو فیصد اضافہ کیا تاکہ ہمارے بزور اس وسکل وقت میں جب مہنگائی کی وجہ سے ان کی دوائیوں کی قیمت میں اضافہ ان کے کھانے کی پینے کی قیمت میں اضافہ حکومت کی طرف سے مدد ہو اور یہ اتنا ظالم حکومت ہے یہ اتنا عوام دشمن حکومت ہے کہ وہ مہنگائی کا ہوتے ہوئے تاریخی غربت اور بے روزگاری کے ہوتے ہوئے کیا کر رہی ہیں ایک کرو نوکریہ دینے کے بجائے جن کے پاس روزگار پہلے سے موجود تھا ان سے بھی روزگار چھین رہے ہیں وہ چاہ سٹیل میل کے دس ہزار خاندان ہو یا وہ سپریم کورٹ میں جو کیس جس میں ہم انشاءاللہ رویو کریں گے وہاں بھی لڑیں گے پالیمان میں بھی لڑیں گے سرکوں پہ بھی لڑیں گے جہاں بیس ہزار خاندانوں کو پہ روزگار کروا دے دی دیا اس سفر پہ ایک ایسا جگہ نہیں رہا ہے جہاں میں پہنچا ہوں اور ایک ایسا خاندان نہیں ملا ہوں جو اس فیصلہ سے متاثر ہوئے ہیں شکار پر میں لوگ میرے گاری کو رکھے کہ ہم روزگار کر رہے تھے اور اس ظالم حکومت نے ہم سے روزگار چھنا زیہاری میں ڈیپیٹی کوئی آئی بی کا عوضہ بڑا عوضہ پہ کام کرنے مالا آدمی ملا کہ اس کو بھی روزگار کر دیا لودرہ میں سوئی گیس میں کام کرنے مالا ایک آدمی مجھ سے اس کو بھی روزگار کرتی پیپلز پارٹی وہ واحد حکومت ہے جو روزگار دیتی ہے اگر نوے کے دہائی میں ان کا روزگار چھنا گیا تو میع صاحب نے چھنا تھا پھر ہمارے دور میں بحال ہوا تو خان صاحب نے چھنا ہے انشاءاللہ آپ کی محنت کی نتیجے میں ہم پھر سے حکومت میں آئیں گے اور جب ہم پھر حکومت بناتے ہیں ہم سب سے پہلے ہر وہ شخص جو گلگت بلتستان سے لے کے کویٹہ ٹک پہ روزگار ہو چکے ہیں ان کو بحال کریں گے پھر انشاءاللہ ہم نوجوان نسل کے لیے بھی روزگار کا بندبس کریں گے اور ہمارا کام ہوگا یہ کام ہوگا کہ جگہ جگہ آپ یہ انشور کریں کہ جو بے روزگار ہے ہم کیسا ان کے لیے روزگار کا بندبس کر سکیں جن کا اہلیت ہے جن کا میند بنتا ہے انشاءاللہ ان کو بھی موقع ملے گا جن کو زیادہ سکلز کی ضرورت ہے جن کو زیادہ ٹریننگ سکھایا جائے گا تاکہ ہم ہر کسی کا بندبس کر سکیں ہم یہ نہیں سوچیں گے کہ حکومت کا کام ہے لوگوں سے چھین نا حکومت کا کام ہے لوگوں کو اکومڈیٹ کرنا جب عوامی حکومت ہوتا ہے تو عوام کی ڈکٹیشن پہ حکومت چلتا ہے جب عوامی تعالیٰ آپ اپنا جدو جہ تیز کریں آپ اپنا محنت تیز کریں ہم نے جگہ جگہ پہنچ نا ہے ہم نے ایک طرف اس نالائق نا اہر نا کام ترین نا جائز حکومت کو لرکان نہ ہے اور بگان نہ ہے تو ہم نے دوسرے طرف اپنے دوستوں کو مجبور کرنا ہے جو ہم نے یوسف رضا گلانی صاحب کو منتخب کر کے اس حکومت کا ختمہ کا بند بست کر دیا تھا اب آپ یہ دوگلا پولیسی نہیں چلے گا یا آپ اپوزیشن کا حصہ میں کھرا ہو اپوزیشن کا رول ادا کرے یا آ کے اعلان کرے کہ آپ حکومت کے سہولت کار ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم نے ان کا اکثریت کو اکلیت میں تبدیل کر دیا لاغ مارچ کا اعلان کر دیا اور آپ اس وقت بھی پیچھے ہٹے آج ہم تو جگہ جگہ جا رہے ہیں ہم نے آپ کے بیٹ تھے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی آپ نے ہمیں چیلنج کیا ہم نے اپنا پولٹیکل کیپٹل سٹیکس پہ رکھ آپ کو کر دکھایا اب رائے سے چلے گا ایسے نہیں ہو سکتا ہے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور جب ووٹ کا استعمال کا وقت آئے آپ بھاگ جائے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو اور بائی الیکشنز کی وقت ہو تو آئی بائی کارٹ کی بات کرے ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو مگر سینٹ کے الیکشن کا موقع آتا ہے تو وہاں بوئی کارٹ کا بات ہو ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ ووٹ کی عزت کی بات ہو تو ہم کہے کہ ووٹ استعمال کرو وزدار کو بگا دو ووٹ استعمال کرو عمران کو گھر بیجو عوام تنگ ہے عوام ناراض ہے آپ کی وجہ سے ہم سے بھی ناراض ہو رہے ہیں اگر آپ ووٹ کا عزت کرتے ہو تو آپ اپنا ووٹ استعمال تو کرو وزدار کو چیلنج کرو مل کے مقابلہ کرو یہ گر جائے گا یہ کٹ پٹلی کا کٹ پٹلی ہے اور جب کٹ پٹلی کا کٹ پٹلی گرے گا تو عمران خود بخود گر جائے گا آپ حمد پکرے آپ حمد پکرے آپ عوام کا سوچے کسی کی انا کسی کا پرسنل پریفرنس کو ترجیح نہ دے آپ ہم نے مل کے پنجاب کو بچانا ہے اگر آپ تیار نہیں ہوئے تو عوام آپ کو معاف نہیں کریں گے اگر آپ بزدار کو چلاتے رہتے ہو اپنا ذاتی سیاسی مقصد کے لیے تو پنجاب کی عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی آپ تو جب ہم آپ کے ساتھ تھے آپ کہتے تھے کہ استیفہ کے بغیر کام نہیں چلے گا تو اب آپ کے لیے چیلنج ہے یا آئے ہمارے ساتھ مل کے بار کریں ہمارے ساتھ مل کے اپنے ووٹ استعمال کریں اگر نہیں تو اپنا ہی بات مان لے اپنا ہی دعویٰ پہ عمل کریں ویسے آپ کا ووٹ کا فائدہ ہی نہیں رہے گا تو استیفہ ہی دے دے آپ نے ان میں سے ایک کام تو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا ورنہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ پنجاب کے عوام خاص طور پہ جان لیں گے کہ یہ نہ مفہمت ہے یہ نہ مخالفت ہے یہ منافقت ہے اور منافقت کا سیاست پنجاب کے عوام رد کریں گے ہم نے پیار سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ابھی انشاءاللہ تعالی ہم اپنے محنت سے اپنے سیاسی جدو جہد سے آپ کو بھی مجبور کریں گے اور اس ظالم جنہوں نے میرے عوام کا پیٹ پہ ڈاکہ مارا ہے اس سیلیکٹی جس نے ہمارے عوام کا جیب پہ ڈاکہ مارا ہے اس نہ لائق نہ اہل ترین نہ جائز وزید عظم جس نے آپ کے ووٹ پہ ڈاکہ مارا ہے ہم اس سے حساب لیں گے آج نے تو کل ہم اس سے حساب لیں گے اور جب حساب لینے کا وقت ہوگا تو یہ اکیلا ہی رہے گا آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ پیپلز پارٹی کا منشور کو ہاتھ میں لے کے گھر گھر جائیں ہر کسی کے پاس جائیں کہ ماضی میں جو ہوا وہ سو ہو چکا اب ہم نے نیا تاریخ رکم کرنا ہے اب جو نوجوان نسل ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کرنا ہے اس ملک کی قسمت تبدیل کرنے میں انشاءاللہ تعالی ہم پھر سے جلد ملیں گے جیئے بھٹو پہیم بیار خان میں چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری کارکنوشہ خطاب کر رہے تھے انہوں نے اس موقع پر کہا کہ اگر لوگوں کو ساتھ ملایا جائے تو ہم یقیناً حکومت بنانے میں کامیاب ہوں گے پیپلز پارٹی مستقبل میں حکومت بنائے گی جیئے آلوں کو یہ یقین دلاتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ وفاق کے ساتھ اب پنجاب میں بھی حکومت بنائیں گے موسیقی